کہ ان کے پاس فیس ٹو کے اندر لینڈ نہیں ہے اور الکبی روڈچڈ کے اندر عمر ولوگ دیں گے یا عمر ولوگ کنگس ٹاؤن کے اندر دیں گے اپنی مشینری ہے ان کی آپ کو سیمپل سی مثال دیتا ہوں مریم ٹاؤن کی کنگس ٹاؤن فیس ٹو کی میرا خیال ہے کوئی ایک مینے دیڑ مینے کے اندر اس سارے بلوگ کو انہوں ڈیور کیا ہے مطلب اس پر ڈیویلیمنٹ کی مطلب اس کے اندر کمپلیٹ ڈال دی اس کی جو روڈز ہیں وہ اس کے بیٹ ٹو بیٹ اس کو بنا دیا اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نے بھی شہبان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شہبان پوپٹی ویلوگز الکبی ٹاؤن کے والے سے ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے والے سے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ڈیویلیمنٹ ہو یا کسی بھی طریقے کی ڈیویلیمنٹ ہو وہ میں آپ کو اس پہ بات کی جاتی ہے اور کافی زیادہ لوگ اس بلوگ کے اندر ڈیویلیمنٹ کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور اس کی اندر پرچیزن کے اندر بائنگ کے اندر سیلنگ کے اندر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے عمر بلوگ کے والے سے اس کا پیمٹ پلان پانچ سال کا پیمٹ پلان تھا تین ملہ پانچ ملہ سات ملہ کی بیسک کٹیگری تھی جو کہ الکبیٹ ٹاؤن نے ایک آہ بڑے ہی مناسب پیمٹ پلان کے اوپر یہ آہ لانچ کیا اللہ کی بات کرو تو وہ بھی دو ماہ کے اندر سبٹیمبر کے اندر وہ پلان جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا پوزیشن اماؤنٹ جو اس کی سبٹیمبر تک کلیر ہو رہی ہے اس عمر بلوگ کو لے کر بہت سارے قویسٹنز ہیں کیونکہ اس کی ڈیویلیمنٹ ابھی تک زیرو ہے اس کا جو میپ ہے اس کی کوئی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ میپ فائنل ہے یا یہ میپ فائنل میپ نہیں ہے یہ ایمپلیمنٹ ہوگا یا ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کی بھی بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے قویسٹنز ہیں وہ سارے کے سارے اس ولوگ کے اندر کلیر کیا جائیں اور اس کی بڑی اشد ضرورت ہے مجھے کالز پہ میسجز پہ جو بھی عمر بلوگ کے یوزرز ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو سوسائیٹی کے پاس زمین بھی نہیں ہیں پتہ نہیں یہ پلوٹس لیور ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر سے آج فردہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور ایک کھل کے گفتگو کی جائے گی عمر بلوگ کے اوپر آج میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن اس کے اندر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اور جو سچائی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ میری جو ورکنگ ہے پرسنلی عمر بلوگ کو لے کر وہ کیا ہے اور میرے جو ویوز ہیں وہ کیا ہے میرا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ کب تک ملے گا یہ ساری کی ساری باتیں ہم کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر بڑی ہی بزنس اپورچونٹیز لے کر آ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریل سٹیٹ کے والے سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی پاکستان پاکستان سے باہر بھی جو جس اپورچونٹیز ہے وہ آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اچھا اب ڈسکس کر لیتا ہوں عمر لوگ کا تین مرلہ تین مرلہ کا پیمنٹ پلان ہے پندرہ لاکھ رپیہ بڑی ہی آسان قسط ہے دس ہزار پیہ مینا جو کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ آخری دس ہزار جانا ہے یہ آپ کا اپریل کے اندر اور اس کے بعد ایک ساٹھ ہزار کی بڑی انسٹالمنٹ جانی ہے اور اس کے بعد دو لاکھ رپیہ پوزیشن کا رہ جاتا ہے دو لاکھ رپیہ پوزیشن کا جو رہ جاتا ہے اس کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے ابھی پیہ کر رہی ہیں یہاں پوزیشن ملے گا تب پیہ کر رہی ہیں کیونکہ پوزیشن تو ابھی نظر نہیں آرہا تو یہ پیمنٹ کیا ابھی دینی ہے آپ کا جو کوششن ہے وہ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے پیہ کر رہی ہیں بالکل پیمنٹ پلان کے ساتھ ہی آپ نے پیہ کر رہی ہیں اب اس کے اندر دو باتیں ہیں ہو سکتا ہے یہ دو لاکھ رپیہ ایک اٹھا سو سائٹی آپ سے لے لے جس طرح پلان کے اندر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی جو ہے وہ چار قسطیں تین قسطیں یا جتنی بھی انسٹالمنٹس اس کی ہو جائیں فردر یہ پلان مزید تھوڑا سا تین چار مینے آگے چلا جائے تین مرلے کا اسی طریقے سے جب پانچ مرلے کا پوزیشن ماؤنٹ آئے گی اس کا بھی ہو سکتا ہے کس سے ہو جائیں یا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو دینی پڑیں اگر دینی پڑیں گی پلان کے اندر آ رہی ہیں تو ابھی آپ نے دینی ہے چاہ پوزیشن ملتی ہے یہاں پوزیشن نہیں ملتی ابھی آپ کو پی کرنی پڑیں گی اس کا یہ بڑا آسان سا جواب ہے اب دوسری بات کہ development اس کی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی اور کب تک اس کی development سٹارٹ ہوگی اور اس کی زمین کیا society کے پاس ہے یا زمین اس کی society کے پاس ابھی تک نہیں ہے میں نے جو personally اس کی اوپر جو working کی ہے جب آپ ابو بکر بلوک کی land کو cross کر کے جائیں boundary کو cross کر کے جائیں آگے کھلی زمین پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ جب میں نے جا کے لوگوں سے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ society کے پاس تقریباً دو سو اکڑ دو سو کلہ زمین موجود ہیں دو سو اکڑ زمین کی اوپر آپ سو سکتے ہیں کتنے پلوٹس آ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا دے رہتا ہوں ایک اکڑ کے اندر آٹھ کنالے ہوتی ہیں ایک اکڑ کے اندر ایک سو ساٹھ مرلے ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ مرلے کو اگر میں ڈیوائیڈ کروں تو تقریباً تریپن پلوٹ تین مرلہ کے اس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں گلیوں کا size نکال دیں پارک نکال دیں پارکنگ ایڈیا نکال دیں تو تقریباً اگر آپ اس کو آدھا بھی لگائیں تو تقریباً ایک کلے کے اندر آپ تیس پلوٹ جو ہے وہ ڈلیور کر سکتے ہیں ایک کلے کے اندر تیس پلوٹ آپ دے سکتے ہیں اب اس کو مرٹی بلایا بائی ٹو انڈرڈ کر لیں وہ آپ کے سامنے کلکولیشن آ جائے گی کتنے پلوٹس کی لینڈ سوسائٹی کے پاس موجود ہے وہ آپ اگر فری ٹائم میں ہیں اس کو کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تین مرلے کا ایک موٹا موٹا میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ لینڈ موجود ہے تو پھر اس کو ڈلیور کیوں نہیں کیا جا رہا اگلا سوال یہ آ جاتا ہے اب سوسائٹی کے پاس لینڈ بھی ہے اور فیس ٹو کے اندر لینڈ ہے لوگ کہتے ہیں کئی مجھے کہ ان کے پاس فیس ٹو کے اندر لینڈ نہیں ہے اور الکبیر آڈچڑ کے اندر عمر لوگ دیں گے یا عمر لوگ کنگز ٹاؤن کے اندر دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے عمر بلوگ الکبیر ٹاؤن فیس ٹو کے اندر ہی ملے گا ایم شور اس کی لینڈ بھی ہے ان کے پاس اب سوسائٹی کیوں اس کو لے کر لیزی ہے یا کیوں اس کو ابھی تک ڈلیور نہیں کر رہی اس کا جو بڑا سمپل سا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پلوٹس جو سیل آؤٹ کیے ہوئے ہیں وہ پانچ لاکھ رپیہ پر مرلہ کے حساب سے کیے ہوئے ہیں ابھی اگر آپ لینڈ کا جائزہ لیں جا کر تو چار سے پانچ کروڑ پر ایکڑ یہاں پہ زمین کا ریٹ ہے چار سے پانچ کروڑ پر آپ پڑ ایکڑ جو زمین کا ریٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پندرہ لاکھ رپیہ کے اندر پلوٹ کو ڈلیور کرنا انتہائی مشکل ہے سوسائٹی کی کوشش یہ ہے کہ میکسیمم پلوٹس ہم بائی بیک کر لیں اور جو چند پلوٹس باقی رہ جائیں گے میرے اندازے کے مطابق ابھی جو میپ کے اوپر آپ کو پلوٹس نظر آ رہے ہیں یہ بھی پلوٹس زیادہ ہیں اس کے اندر سے بھی تقریباً جو ہے وہ فورٹی تھرٹی پورٹی پرسنٹ جو پلوٹس ہیں وہ بائی بیک ہو چکے ہوئے ہیں سوسائٹی کے پاس ہیں اور ابھی تک اس میپ کو چینج اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ لوگ فیڈ اپ ہوں پینک ہوں مارکیٹ کے اندر سیلنگ آئے دھین سوسائٹی پھر پلوٹس بائی کرے اور جو چند پلوٹس رہ جائیں گے ان کو پھر ڈلیور کر دے گی سوسائٹی اور یہی پلان عموماً ہر ڈیویلپر کرتا ہے تو منیجمنٹ کا الکبی ٹاؤن کی منیجمنٹ کا بھی یہی پلان ہے میرے اندازے کے مطابق تو اس لیے آپ کو اگر آپ کی انسٹرولمنٹ پوری جا رہی ہیں اور آپ کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیویلپمنٹ چارجز ہو سکتا ہے می بھی ایک لاکھ رپیہ پر مرلہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں آنے والے ٹائم کے اندر اور یہ جو پندرہ لاکھ والا اپلوڈ ہے یہ آپ کو اٹھارہ لاکھ میں کوسٹ کرے گا اسی طریقے سے پانچ مرلا کے اوپر بھی پانچ لاکھ رپیہ ایڈ کر لیں سات مرلا کے اوپر سات لاکھ رپیہ ڈیویلپمنٹ چارجز آپ ایڈ کر لیں جو کہ لگیں گے آنے والے ٹائم میں اور بڑے مناسب ہیں ایک لاکھ رپیہ پر مرلہ اکر سوسائٹی لگاتی ہے تو اتنے سوسائٹی کے اندر لوگ دے دیں گے لوگ اتنے پرداشت کر لیں گے اس سے زیادہ لگتے ہیں تو شاید لوگ تھوڑا سا اگریسیو ہوں لیکن آہ اینی ویس آہ جو سوسائٹی لگاتی ہے جس ٹائم لگائے گی وہ تب جا کے پتا چلے گا کہ کتنے ڈیویلپمنٹ چارجز اس کے اوپر لگنے کے لیے جا رہے ہیں اب دو چیزیں تو میں نے آپ کی کلیر کر دی کہ لینڈ ان کے پاس ہلک بی ٹاؤن فیز ٹو کے اندر ہے اور آہ کیوں نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کافی مہنگی ان کو مل رہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے منیمم آہ جو آہ پلوٹ سے رہ جائیں ان کو ہم دے دیں باقی جو ہیں وہ بائی بیک کر لی جائے اس لینڈ کی اوپر کوئی نئی ڈیل دے دی جائے چاہے وہ عویس کرنی کے نام سے آئی ہیں کسی اور بلوک کسی اور نام سے کوئی بلوک جو ہے وہ سوسائٹی یہاں پہ دے اب جو بھی کوئی بلوک یہاں پہ آئے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پندرہ لاکھ روپے کا آئے گا یا وہ تیس لاکھ روپے کا آئے گا ہرگز نہیں وہ چالیس لاکھ روپے کا کم سے بھی کم جو آہ پلوٹ لاؤنج کرے گی سوسائٹی وہ چالیس لاکھ روپے کی ڈیل ہوگی اور اس پہ اس کے اوپر بھی ہون چلے گا یہ اب دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں ایسا ہوگا کیونکہ جو زمین کا ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے اگر آپ جا کے نورمل کوئی لینڈ کا ٹکڑا پچیز کرتے ہیں تو پر کنال ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے ستر ستر لاکھ روپے پر کنال کا ریٹ ہے لوگ ساٹھ ستر لاکھ روپے پر کنال جو ہے وہ یہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنی مہنگی لینڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہیں پھر آپ نے گلیوں کی زمین چھوڑ نہیں ہے مطلب جو ویسٹ ایریا بھی جاتا ہے آپ کا تو سارے کے سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ہر ڈیولپر کو اینی ویس یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا الگوی ٹاؤن کا جو عمر بلوک ہے اب ٹائم اس کے اندر کتنا لگ جائے گا ایک بڑا کومن اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے میرے آئی ڈی اے کے مطابق اس کے اندر ابھی پلان کملیٹ ہونے کے بعد ایک سال کا جو ٹائم ہے وہ لگ جائے گا نورملی ایک سال کا جو ٹائم ہے وہ لگ جائے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک سال کا جو ٹائم ہے وہ لگانا مینجمنٹ کے لیے کیونکہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ آہ اسمان بلوک آہ ابو بکر بلوک یا سوری ابو بکر کہہ رہا ہوں علی بلوک یہ وہ بلوک ہیں جن کے اندر ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ چند لوگوں کو نہیں ملا اور آہ ابھی اس کا تقریباً ایک سال پلان کملیٹ ہوئے ڈیرھ سال تقریباً گزر چکا ہوئے تو اگر ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا اگر بائن سیلنگ ہو رہی ہے پھر لوگ پریشان نہیں ہوتے یاد رکھیں اگر آج پتہ چل جائے کہ عمر بلوک کا کوئی بائر نہیں ہے پندرہ لاکھ والا جو پلوٹ ہے بارہ لاکھ چالیس ہزار پچاس ہزار جو آپ لوگوں نے دے دی ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار بھی آپ کو واپس نہیں مل رہا پریشانی کی بات پھر رہا ہے لیکن اگر بارہ لاکھ پچاس ہزار کی اوپر آپ کو پانچ چھے لاکھ روپے مل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر لوگ پریشان نہیں ہوتے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے جتنا پریشان ہونا چاہیے وہ پھر اتنی پریشانی بنتی نہیں ہے تو سوسائٹی ڈیلیور کرے گی چودری صاحب کا یہ ریکارڈ رہا ہے انہوں نے اپنے تمام طرح بلوکز کو ڈیلیور کیا ہے پھر آپ اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ ڈیویلپمنٹ اتنے سارے بلوکز کے اوپر کیسے کی جائے گی اپنی مشینری ہے ان کی آپ کو سیمپل سی مثال دیتا ہوں مریم ٹاؤن کی کینگسٹون فیس ٹو کی میرا خیال ہے کوئی ایک مینے دیڑ مینے کے اندر اس سارے بلوک کو انہوں نے ڈیور کیا ہے مطلب اس پر ڈیولیور کیا ہے مطلب اس کے اندر کمپلیٹ ڈال دی اس کی جو روڈز ہیں وہ اس کے بیٹ ٹو بیٹ اس کو بنا دیا تو یہ سارے کے سارے کام سوسائٹی کے لیے ڈیویلپمنٹ کرنی کوئی بڑی بات نہیں ہے معمولی سی بات ہے جب انہوں نے ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوگی اور اس ٹائم جو آپ کے پلوڈ کا ریٹ ہے وہ بھی تقریباً پینتی سے چالیس لاک رپیہ پلوڈ کا ریٹ ہوگا تو اپنے اس قیمتی پلوڈ کو کم ریٹوں میں مت بیچیں اس کو سنبھال لیں اس کا جو ہے وہ قدر کریں اس کی آنے والے ٹائم کے اندر بڑا ہی مشکل ٹائم ایک سال ایک سال بڑا مشکل ہے یہ آپ گزار لیں گے انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے کہ میں نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا میں خود عمر بلوڈ کا ایک یوزر ہوں میمبر ہوں میں نے خود ایک دو پلوڈ سپنے نام پر رکھے میں ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک سال ڈیڑھ سال کی یہ انویسمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو اچھا جو پروفٹ ہے اچھا مل جائے گا اس کے اندر تو یہ آج کی وڈیو ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے میں نے questions آپ کے clear کی ہیں hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی عمر لاغ کے والے سے تو چیزیں میں نے discuss کی ہیں thank you اپنا خیار رکھے گا آج کے لیے اتنا ہی چینل کو subscribe اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو do subscribe and press the bell icon thank you so much اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ